دوستو آج آپ سیکھ رہے ہیں ایک گاؤن کا انڈر ٹاپ جسے آپ سلپ یا شمیز بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک شرٹ کا ری یوز کیا ہے تو اس لیے اس کا دامن پہلے سے ہی فولڈ ہے آپ اسے ڈیرڑ انچ زیادہ رکھیں گے تو یہاں اوپر تین انچ چھوڑنے کے بعد میں نے چھبیس انچ کی لمبائی لی ہے اور چڑائی کے لیے میں نے بیس انچ کو ڈبل کر کے دس انچ پہ اس طرح سے رکھ لیا ہے سب سے پہلے گلہ بنائیں گے گلے کے لیے ساڑھے تین انچ کا یا سوا تین انچ کا نشان لگائیں گے ایسی نشان سے آگے ایک انچ کا اور نشان لگائیں گے جو کہ سٹریپس کے لیے ہے اور کندے کی کٹنگ کے لیے تین انچ اوپر چھوڑ کر چھے انچ پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے چھے انچ کے اوپر نشان لگانے کے بعد لائن لگائیں گے سیدھی اس طرح سے اور پھر یہاں پر چیسٹ کا نشان لگائیں گے چیسٹ کا نشان 8 انچ کے اوپر ہے 8 انچ پر ہے اس طرح سے باکس بنانے کے بعد گلائی کر لیں گے اور کمر کا نشان 7 انچ پر رکھیں گے اوپر سے نیچے کی طرف بھی 7 انچ ہے اب ہپس کے لیے 13 انچ پر نشان لگائیں گے یہاں پر 9 انچ کا نشان ہپس کے لیے لگائیں گے پھر ان نشانوں کو ملاتے ہوئے یہ فٹنگ کا نشان تیار ہو گیا اب گلے کے لیے 4 انچ کے اوپر نشان لگانا ہے 3 انچ تو اوپر اسی طرح چلے جائے گا تو 1 انچ کی آپ نے اس طرح سے وی شیپ بنا لینی ہے اور اسی وی شیپ کی خالی کٹنگ ہوگی بیک کی کٹنگ نہیں ہوگی اب ایک اور کپڑا ہم نے 4 فول لے کے اس طرح سے رکھا ہے کہ یہ کندھوں سے نیچے آئے اندازن 6 انچ تک کا یہ کپڑا ہوگا اس طرح سے ہی سیٹ کریں گے کہ یہ سارے پیس ایک دوسرے کے اوپر آئیں گے دو انر کے پیس ہیں اور دو مین فیبرک ہیں اور سب سے پہلے کندھے کی کٹنگ کریں گے پھر فٹنگ کیے ایکسٹرا کپڑا رکھ کر کٹنگ کریں گے یہ کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کا مین کام کرنا ہے سٹرپس کے لیے سٹرپ بنانے کے لیے آٹھ ہنچ کی پٹی لیا یہ چار ہنچ کی ہم نے اس طرح سے تیار کرنی ہے ڈبل کریں گے تو آٹھ ہنچ ہے تو ہم اسے آٹھ ہنچ کی دو پٹیاں تیار کر لیں گے یہ ہم نے سلائی کر لی ہیں اور یہ پٹیاں تیار کرنے کے بعد اب مین اس کا کام آتا ہے بیک سائٹ پہ جو انر ہے اسے الگ کر لیں گے اور مین فیبرک سیٹ میچے کریں گے اور اس کے اوپر دو پٹیاں رکھیں گے اور اوپر انر رکھیں گے اس طرح سے آپ نے دیکھو سیٹ کرنا ہے کہ ان کے اوپر پن اپ کرنا ہے آپ نے سٹرپس کے اوپر پن اپ کر دیا سائٹ پہ بھی پن اپ کرنا ہے سینٹر میں بھی پن اپ کرنا ہے یہ سارے کام آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تاکہ یہ سلائی کے دوران سا رکنا جائے اور سب سے مین چیز یہاں پر سائٹ پہ دیکھیں آپ نے اتنا گیپ ضرور رکھنا ہے سٹرپ کو سیٹ کرتے وقت تاکہ یہ سلائی کے اندر یہاں سے بلکل نہ آئے اب اس کو تیار کرنے کے لیے ہم مین سلائی مشین پر چلتے ہیں سب سے پہلے کندے کی سائیڈ کی سلائی کرنی ہے پھر اوپر جو سرپ کی سلائیہ یہ بلکل سیدھی ہونی چاہیے اور جو V شیپ ہے اسے بھی آپ نے سینٹر کو سینٹر سے ملا کے رکھتے ہوئے بھی بنانا ہے اور پھر سرپ کی سلائیہ آئے گی یہ سیدھی رکھنی ہے اور کندے کی گلائی والی اس طرح سے کرتے ہوئے ساری تیار ہوگی اب ہم نے اس کا گلے کی کٹنگ کر دینا ہے گلے کی چھوٹی سی VIA یہ کٹ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے نوچز لگانے اور اس کو پلٹ لینا ہے اب ہم اسے بیک والی سائٹ پہ کس طرح سے اٹیچ کریں گے وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ سیدھا کر کے اسے رکھ لیں مین فیبرک فرانٹ والے کو اور اب ہم نے بیک پہ انر رکھنا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر سٹرپ رکھنے ہیں اور پھر اس کا مین فیبرک الٹا رکھنا ہے اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کے پھر آپ نے پینے لگاتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ سائٹ پہ تھوڑی سی جگہ ضرور بچے تاکہ سلائی کے اندر سٹرپ کی یہ سلائی نہ آئے اس طرح سے کر کے ہم نے اس کی بھی سلائی کر دیا ہے اور اس کو پلٹ لیا ہے پلٹنے کے بعد جو بیک سائٹ پہ انر پیس ہے لائننگ کا وہ اب ہم نے اس طرح سے سلائی کر دینا ہے آپ چاہے تو ترپائی کر لیں چاہے تو سلائی کر لیں چاہے تو اسی طرح بھی چھوڑ سکتے ہیں اب اس کو الٹا رکھ کے اس طرح سے اس کی اچھی سی پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد مین کام آتا ہے اس کی سب سے ٹاپ سٹیچ ٹاپ سٹیچ لگانے کے لیے بہت نیتنس ہونی چاہیے ساپ سترہ ایک پیر کی سلائی چھوڑ کر آپ نے اس طرح سے سلائی کر دینا ہے دونوں پیس کے اوپر آپ نے سلائی کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کی اندر والی سائٹ پہ جو سلائی نشان لگائے ہیں انہیں آپ نے فٹنگ کے نشانوں کو سلائی کر لینا ہے پھر چوکز موڑ لینا ہے آپ نے اس کے بعد دامن موڑنا ہے اب آپ اس کو انڈپ تک ضرور دیکھیں کہ یہ کس طرح سے گاؤن کے نیچے اس کی لک آتی ہے تو یہ اس کا جو مین انہ ٹاپ ہے یہ رڈی ہو گیا ہے اب اس کے گاؤن کے نیچے یہ کس طرح سے لک دیتا ہے یہ دیکھیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کپڑا کام ہو جائے تو یہ والا طریقہ بہت یوسفل ہے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل کا آئیکن دوانا نہ بھولیں تینک یو دوستو